آج کی ریسپی بہت ہی کم خرچ ہے اور ٹیسٹ بہت ہی عالی ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایسف کچن کلیکشن اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے ہفتوں مان میں رکھے اپنی اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کا تو آج بنائیں گے پوٹیٹو بوز بنانا بہت ہی آسان ہے کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے اور بہت کم محنت بھی لگے گی ان کو بنانے کے لئے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ لیے لیا ہے ہم نے آلو ان کو وائل کر لیا ہے اور پیلوف کرنے کے بعد ان کو یہاں پہ آپ میش کر لیں میش کر لیں یا آپ اس کو گریٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد باری آتی ہے کچھ مسالوں کی مسالے بہت ہی کم ہیں اور سادہ سے مسالے ہیں چکن پوڈر ہے گرم مسالہ نمک اور چاٹ مسالہ تو یہ شامل کر دیں گے یہاں پہ ان مسالوں کو شامل کرنے کے بعد باری آتی ہے اس میں سبز دھنیاں ڈالیں گی تو مٹی بھر سبز دھنیاں ڈال دیں گے اگر ساتھ میں تھوڑے پتے پودینے کے مل جائیں تو اس ریسی پی کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی نائز ہو جائے گا مکس کریں گے یہاں پہ ان کو اچھے سے تو دیکھیں جی مکس ہو چکا ہے اب ہاتھ کو ہلکا سا گریز کر لیں آپ آئل نہیں لگانا چاہتے تو پانی بھی لگا سکتے ہیں ہاتھوں کو اور تھوڑے چھوٹے سائز کے ہی بول بنائیں کوشش کریں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ان کو ہم بنا لیں گے بہت ہی آسانی سے یہ اس طرح سے بول بن جائے گا کوئی پھٹے گا نہیں یہ بالکل بھی تو بس کوشش کرنی ہے کہ آپ تھوڑے چھوٹے سائز کے ہی اس کو بنائیں تو یہاں تک اگر آپ لوگ ویڈیو واش کر چکے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لئے چینل کا ویزٹ ضرور کریں آپ کو بہت ہی کم خرچ اور لوکاسٹ ریسپیز وہاں پہ ملنے والی ہیں دیکھیں ہم نے ان کو ریڈی کر لیا ہے بالز کو اور ایک لیں گے انڈا انڈے کو بیٹ کر لیں گے اور جیسی انڈا بیٹ ہو گیا ہے اس میں ہم تھوڑا سا شامل کر دیں گے دوبارہ سے چکن فورڈر اگر نہیں شامل کرنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ نمک اور سیمپل جو ہے کالی مرچ ان دونوں چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اس کی جو کوٹنگ ہو وہ بھی زبردست ہو ان کی اور ٹیسٹ بہت ہی اچھا بنے اس ریسپی کا تو دیئے دیکھیں ایک ایک بال لیں گے اس طرح سے انڈے میں وہ ڈیپ کرنے کے بعد اس کو ہم بریڈ کرمز لگائیں گے اور سب کو پہلے آپ ریڈی کر کے رکھ لیں اس طرح سے تو جی دیکھیں سارے بالز کو ہم نے بریڈ کرمز اور انڈا لگا کے ریڈی کر لیا ہے اب باری آتی ہے فرائی کرنے کی تو فرائی کرنے کے لیے پہلے ہم نے گھی گرم کر لیا ہے اور اس میں شامل کرتے جائیں گے اب ان بالز کو گھی بہت زیادہ ہیٹ اپ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کو ہم نے لگائے ہیں بریڈ کرمز اگر بہت زیادہ گرم گھی میں یہ جائیں گے تو اوپر سے فوراں سے جلنا شروع ہو جائیں گے اور ریسپی کی جو ہے لکھ بلکل بھی اچھی نہیں آئے گی تو جیسے اس میں اچھا سا کولڈن کلر آئے گا تو ہم ان کو نکال لیں گے تو جب بھی کوئی چیز فرائی کرتے ہیں تو پہلے گھی جو گرم ہوتا ہے اس میں چیز ڈالنے کے بعد آپ ہاں چھلکی کر دیں تاکہ تو دیکھیں جی ہم ان کو کس طرح سے کلر دے رہے ہیں اچھا سا بلکل بھی ہم نے ان کو پلٹا نہیں ہے سپون کی مدد سے یا سپیچولے کی مدد سے تو اس طرح سے بھی آپ ان کی سائٹ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں لیکن گی گرم ہے اگر آپ اس طرح سے انڈل نہ کر سکیں تو سپیچولے کی مدد سے ان کی سائٹ کو چینج کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے ان کو ہر سائٹ سے اور اب ہم ان کو نکالنا شروع کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں ابھی آپ لوگوں کو اس کی فائنل لک تو اس ریسپی کو آپ بنا سکتے ہیں افتار میں بھی اور چائے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں بہت ہی زبردست لک لگ رہی ہے ان کی ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے کا بنا ہے تو میری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو اور چھوٹی سی کوشش اگر پسند آئے تو ضرور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں زیدہ چیچی ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کریں جزاکراللہ